بہتی نشال سے نوازے سے جناب فضوی نفی ہو گئے وابستہ اہلِ بیت سے قرآن سے شکر ہے و الاسر کا ہم بچ گئے نقصان سے ہو گئے وابستہ اہلِ بیت سے قرآن سے شکر ہے و الاسر کا ہم بچ گئے نقصان سے اسرِ آشورہ تحوبالہ تھی ساری کائنات ایک فقط شبیر سجدے میں تھے اتمنان سے اسرِ آشورہ تحوبالہ تھی ساری کائنات اسرِ آشورہ تحوبالہ تھی ساری کائنات ایک فقط شبیر سجدے میں تھے اتمنان سے میں بہت یہ دبو اترام کے ساتھ درخواست بظہر ہوں آلی جناب مولانا بلال کازمی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں چند بند جناب قاسم علیہ السلام بہران قاسم ہوں کاروان شجاعت کمیر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاص کا میں قلعہ دیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدر و ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدر و ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین قازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی دین جان مشرقین اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کا آئینہ ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کا آئینہ سلوات عشاء فرمائے تو دن لوگ پہتا ہے ایک سلوات کی گزارش ہے بلد سلوات عشاء اب چونکہ چونکہ خواست تشریف فرما ہے اس لیے یہ چند بند خاص طور وزارش کرنا چاہتا ہوں ملعظہ فرمائے خواست تشریف یہ یہاں سے دو تین بر خاص تشریف اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کا آئینہ جنگل میں شہر عشق بسانے کو آئے ہیں جنگل میں شہرِ عشق بسانے کو آئے ہیں دشتِ بلا میں پھول کھلانے کو آئے ہیں ان بازوں کا قرص چکانے کو آئے ہیں اسلام کو کوئے سے بچانے کو آئے ہیں چوتھے مصرے سے بیت نظر کرتا ہوں ملادہ فرمائیے گا دشتِ بلا میں پھول کھلانے کو آئے ہیں ان بازوں کا قرص چکانے کو آئے ہیں اسلام کو کونے سے بچانے کو آئے ہیں بیت خاص طور سے چوتے مثلے سے اسلام کو کونے سے بچانے کو آئے ہیں ارے ڈوبے ہوئے ہیں حسن و جمالِ الہ میں اسلام کو کونے سے بچانے کو آئے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں حسن و جمالِ الہ میں اور یوسف ہوئے ہیں یوسف زہرہ کی چاہ میں یوسف ہوئے ہیں یوسف زہرہ کی چاہ میں دوبے ہوئے ہیں حسن جمالِ الہ میں یوسف ہوئے ہیں یوسف زہرہ کی چاہ میں اسلام کو کوئے سے بچانے کو آئے ہیں دوبے ہوئے ہیں حسن جمالِ الہ میں یوسف ہوئے ہیں یوسف زہرہ کی چاہ میں بند نظر کرتا ہوں محسوس فرمائیے گا فرماتے ہیں حکمت علی کی تاج سر باصفہ ہوئی حکمت علی کی تاج سر باصفہ ہوئی جو فکر ہم سے آکے لڑی وہ فنا ہوئی ہم پر فیدا فراست آل اعبا ہوئی ہم پر فیدا فراست آل اعبا ہوئی ارے بچپن میں انبیاء کی بزرگی عطا ہوئی اب یہ چوتھے مصرے سے بیت ملازہ فرمائیے گا حکمت علی کی تاج سر باصفہ ہوئی جو فکر ہم سے آکے لڑی وہ فنا ہوئی ہم پر فیدا فراست آل اعبا ہوئی بچپن میں انبیاء کی بزرگی عطا ہوئی چشم خدا میں اور بھی محبوب کر دیا بچپن میں انبیاء کی بزرگی عطا ہوئی چشم خدا میں اور بھی محبوب کر دیا بابا کے ہجر نے ہمیں یعقوب کر دیا بابا کے ہجر نے ہمیں یعقوب کر دیا چشم خدا میں اور بھی محبوب کر دیا بابا کے ہجر نے ہمیں یعقوب کر دیا بابا کے ہجر نے ہمیں یعقوب کر دیا سر پر ہے خود ناد علی فتح کی قلید سر پر ہے خود ناد علی پتر کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرحِ الحدید کرتے ہیں رن میں وقت وغہ حملہ شدید وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہریزید وہ تیغ ہے اب یہ رجلس کا پہلو ملازہ فرمائے گا وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہریزید پٹکا کمر میں ہے شہِ عالی صفات کا اور تاویز بازووں پہ بابا کے ہاتھ کا تاویز بازووں پہ بابا کے ہاتھ کا سلوات پڑھتے رہیں حضرت کی بارگاہ ہمیں تو بندگر کروں سلوات پٹکا کمر میں ہے شہِ عالی صفات کا تاویز بازووں پہ بابا کے ہاتھ کا اور اس کے بعد اب دیکھیں رجلس کا کیا منظر ہے دیکھئے گا میں اطلب فرماتے ہیں مصرے کی داد چاہتا ہوں فرماتے ہیں ہر خون سے مشکِ تیغ کو بھرتے نہیں ہیں ہر خون سے مشکِ تیغ کو بھرتے نہیں ہیں بزدل ہوں سامنے تو بھرتے نہیں ہیں خود بہت ہم سے ڈرتی ہے ڈرتے نہیں ہیں ہم ہم مقتلوں میں جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم ہم مقتلوں میں جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم ارے ہس ہس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں ہم تلخ ذائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں ہس ہس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں ہم تلخ ذائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں یادِ شہادتِ شہدہ ہے ہمارے ساتھ فرزندِ فاطمہ کی ولا ہے ہمارے ساتھ ایک غم نصیب ماں کی دعا ہے ہمارے ساتھ ہم ہیں خدا کے ساتھ خدا ہے ہمارے ساتھ ہم ہیں خدا کے ساتھ خدا ہے ہمارے ساتھ ارے حق کے خلاف کفر کی زور آزمائی ہے ہم سے لڑے جو اُس کی خدا سے لڑائی ہے ہم سے لڑے جو اُس کی خدا سے ہم سے لڑے جو اُس کی خدا سے لڑائی ہے یہ بدنظر کر رہا ہوں ملعطہ فرمائی گا ایک کنایا ہے اس میں خاص طور سے ملعطہ فرمائی گا ہم سے لڑے جو اس کی خدا سے لڑائی ہے پھر فرماتے ہیں شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال ہم بسرہ نظر کرنے جا رہا ہوں خواستشیف فرمائے شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال ارے نادِ علی کہاں یہ کہاں حرف پائے مال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرف پائے مال ارے شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال مصرے کی دات چاہتا ہوں شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال کاؤسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال کاؤسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال کہتے نسب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں مصرے کی دات چاہتا ہوں اہلِ ردر سے شامی جبینِ پہر کے قطراتِ انفیال کاؤسر کے مالکوں سے کرے بعد یہ مجال قہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں اور تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی تاریخ کو بھی ان کے شجر کی تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں ایک بلن صلوات ارشاد فرما دے بس اب یہ بند ملاحدہ فرمائے گا ارز کرتا ہوں خاص طور سے یہ بند نظر کرتا ہوں خاص طور سے یہ بند نظر کرتا ہوں قہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزار نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال کاؤسر کے مالکوں سے کرے بعد یہ مجال قہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں پھر فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہو تم یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم ارے بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بازمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلح کے مارے جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر توجہوں سے سننے حضرت کا ذکر ہے یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر بغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلوکے اب حضرت فرما چکے ہیں مارے ہوئے ہو تم اب بیت ملاحظہ فرمائیے بابا حسن کی سلوکے مارے ہوئے ہو تم موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے بابا حسن کی سلوکے مارے ہوئے ہو تم موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے ہم مالی کے حیات ہیں لاشوں سے کیا ہم مالی کے حیات ہیں موسا ہیں ساہیروں موسا ہیں ساہیروں بابا حسن کی سلوکے مارے ہوئے ہو تم موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے ہیں ہم مالی کے حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے ہیں یہ بتاؤ انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے دا چاہتا ہوں مصرے کی کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے اس رخ سے بھی شکست ستم عاشقار ہے اس رخ سے بھی شکست ستم عاشقار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ظلفقہ اللہ اکبر اس جنگ میں قلم تھا اس جنگ میں قلم تھا یہاں یہاں ظلفقہ ہے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچھ خرام بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام سورج سے لڑنے آئے ہیں خدا حسین کا واسطہ بیعت ملاحظہ فرمائیے گا سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اور چمگادروں کا دن میں نکل غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے چمگادروں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے دن میں نکلنا تو دیکھئے بس یہ تین بند انشاءاللہ پھر یہ اس کا ایک خاص حصہ ہے حضرت رجس پڑھتے پڑھتے امان نامے کا ذکر فرماتے ہیں خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا شبِ آشور جو گستاخی کی گئی تھی سرکار باب الحلائق سے تو حضرت جو ہے وہ اس درد کو بیان کر رہے ہیں خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا فرماتے ہیں محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا خاص طور سے محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا قیدِ قفص سے چھٹکے پرندہ بدل گیا قیدِ قفص سے چھٹکے پرندہ یبنت تو لقا قیدِ قفص سے چھٹکے پرندہ بدل گیا اجسام تو وہی ہیں لبادہ ارے شاید غلامزادوں کا لہجہ بدل گیا شاید غلامزادوں کا لہجہ بدل گیا مفلوج انگلیوں سے گرا کھولنے لگے مفلوج انگلیوں سے گرا کھولنے لگے ارے بزدل بہادروں کی زبا بولنے لگے خدا حسین کا باستہ ہے بزدل بہادروں کی زبا بولنے لگے فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تم ہمت کے آسمان سے کیا کہہ رہے تھے تم غیرت کی اس چٹام سے کیا کہہ رہے تھے تم اپنی نجیس زبان سے کیا کہہ رہے تھے تم رنجش ہے ابن فاتح بدرو انہین سے اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے فوج کسیر دیکھ کے ہی طرح رہے ہو تم مصرہ نظر کرنے جا رہا ہوں دعاوں کی خاصگاری کے ساتھ فوج کسیر دیکھ کے ہی طرح رہے ہو تم اور ہندہ کی لئے میں بدرو احد گا رہے ہو تم ہندہ کی لئے میں بدرو احد گا رہے ہو تم بغزے ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم خاموش ہیں تو مو پہ چڑے آ رہے ہو تم خاموش ہیں تو مو پہ چڑے آ رہے ہو تم ارے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو اور گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو تمہاری زبان کو تمہاری زبان کو تمہاری زبان کو بس یہ دو بند زہمت تمام آپ کی خاص طور سے کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تم خاص طور سے دعاوں کی گزارش کے ساتھ اب آگے کل آگے خاص طور سے یہ بند کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تم امت کے آسمان سے کیا کہہ رہے تھے تم غیرت کی اس چٹان سے اپنی نجی زبان سے رنجش ہے ابن فاتح بدرو ہنین سے اپنی تو بس لڑائی ہے تم چلے جاؤ ہمیں تو حسین سے لڑنا ہے حضرت فرماتے ہیں کیوں خرق ہو آدھاوت دلدل سوار میں کیسی خلص چھپی ہے دلے کینہ دار میں ارے روح بطانے بزم سقیفہ کے پیار میں مصرہ پڑا ہے دا چاہتا ہوں اہل نظر سے کیسی خلص چھپی ہے دلے کینہ دار میں روح بطانے بزم سقیفہ کے پیار میں ارے ہزیان بک رہے ہو جنو کے بخار میں ہائے 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 ہزیان بک رہے ہو جنو کے بخار میں ارے غربت میں دامن شہ زیشان چھوڑ دے اور سوروں سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ مربت میں دامن شہ زیشان چھوڑ دے سوروں سے کہہ رہے ہو سوروں سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دے آخری بند سوروں سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دے بات بہی سے شروع ہوئی تھی آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں ہم تو حسین سے لڑنے آئے ہیں یہی ملعون نے کہا تھا حضرت فرماتے ہیں اچھا تو پھر آیا ہے شیر رن میں غزالوں رکو رکو خدا حسین کا واستہ ہے آخری بند بس ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے گا آیا ہے شیر رن میں غزالوں رکو رکو جاتے کہاں ہو برچیوں والوں رکو رکو ارے بیعت کے انکبوت کے جالوں رکو رکو مصرہ پڑھا ہوں اور اب مصرے پہ دات چاہتا ہوں آیا ہے شیر رن میں غزالوں رکو رکو جاتے کہاں ہو برچیوں والوں رکو رکو بیعت کے انکبوت کے جالوں رکو رکو ارے بنت جمل کی گوت کے پالو رکو بنت جمل کی گوت کے پالو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آیا ہے شیر رن میں غزالوں رکو آیا ہے شیر رن میں غزالوں رکو رکو جاتے کہاں ہو برچیوں والوں رکو رکو بیعت کے انکبوت کے جالوں رکو رکو بنت جمل کی گوت کے پالو پالو رکو رکو ارے ٹھانی ہے تم نے جنگ شہِ مشرقین سے ٹھانی ہے تم نے جنگ شہِ مشرقین سے ہم سے بچوگے جب تو لڑوگے ہم سے بچوگے جب تو لڑوگے ہم سے بچوگے جب تو لڑوگے